سب سے پہلے میں آئی جی خیبر بختنخواہ سیکٹر ٹورزم طاہرہ اور اگزہ ڈی جی بفتیار خان پھروز شاہ خان جو ڈی آئی جی ہے جو اس پروگرام کو لیٹ کر رہے ہیں اور پھر میں جتنے یہاں پر ہمارے کیڈٹس ہیں جو آج ان کے پاسنگ آؤٹ ہو گئی ہے پولیس ٹورزم ٹورزم پولیس اور یہاں پر جتنے بھی آمائیدین یہاں پر آئے ہیں ایم پی ایز حضرات ہیں میڈیا کے دوست ہیں میں آپ سب کو خوش حمدیت بے کرتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ بھی عدا کرتا ہوں آج چونکہ سپیسیفیک ٹورزم پولیس کے حوالے سے پروگرام ہے اور آہ ان کے پاسنگ آؤٹ کا تھا آہ دو آزار تیرہ چودہ میں جب ہمیں خیبر پختنخواہ میں حکومت ملی پجلے جو ہمارا حکومت ہماری حکومت تھی خیبر پختنخواہ میں تو جب سارے منٹس منسٹرز لیے گئے ان کو پورٹفولیو الارڈ کی گئی تو میں اچھوں گی میرے تعلق سواد سے تھا اور ملک ریجن سے میں واحد منسٹر تھا اس کیبنٹ میں پرویس خڑک صاحب ہماری چیف منسٹر تھے تو یہ سارے جتنی بھی پورٹفولیوز تھے کوئی ہیلتھ کی پیچھے باغ رہا تھا کوئی ایجوکیشن کی طرف باغ رہا تھا کوئی سینڈیو کی طرف باغ رہا تھا کوئی ایرگیشن کی طرف باغ رہا تھا جتنی بڑے بڑے دیپارمنٹ سے اور جس کی جہاں تک پہنچتی انہوں نے اپنے لیے وہ دیپارمنٹ اس پہ انہوں نے قبضہ جمع لیا ایک دیپارمنٹ تھا جو سپورٹس ٹوریزم تھا شاید یہ ان لوگوں کو ایسا دیپارمنٹ لگ رہا تھا کہ اس میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو وہ مجھے آہ میری عیسے میں سپورٹس اور ٹوریزم آہ پورٹفولیو میری عیسے میں آئی کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ بڑے امپورٹن پورٹفولیو ہے ہماری لیے چونکہ میرے لیڈر میرے چیرمن امران خان صاحب کا ویزن تھا سپورٹس اور ٹوریزم اور آپ لوگوں نے دیکھا بھی کہ اس حکومت میں جب وہ پرائم منسٹر بنے تو کس طرح انہوں نے ٹوریزم کو سپورٹ کیا تو لوگوں خیال یہا تھا کہ یہ کوئی بیکار سے پورٹفولیو ہے اور چونکہ میرے اتنی پہنچ نہیں تھی پارٹی میں تو مجھے وہ انہوں نے ویسی دے دی سپورٹس اور ٹوریزم کہ مجھے سپورٹس اور ٹوریزم کا محکمہ ملا تو تقریباً چودہ سے لے کے پندرہ کروڑ یا اٹھارہ کروڑ لگ بگ اس کے سالانہ بجٹ ہوا کر دیتی کر دیتی اس وقت آپ دیکھ لیں اس کے بعد میری قسمت کہ خان صاحب ڈائریکلی سپورٹس اور ٹوریزم کو خود وہ دیکھنے لگے اور ہر ہفتے نہیں تو کم از کم پندرہ دن کے دوران ان کے ساتھ میرے ملاقات بھی ہوتی تھی اس وقت اور ہم نئے نئے جو طریقہ کار تھا یا جو بھی ہم کر سکتے تھے سپورٹس کے حوالے سے اور ٹوریزم کے حوالے سے تو خان صاحب کا خاص فوکس تھا الحمدللہ اس کے ساتھ تعلق بھی بنا اس کے ساتھ اٹیجمنٹ بھی ہو گئی جان پہچان بھی ہو گئی اور آج الحمدللہ سپورٹس ٹوریزم اور پھر جو میں ٹوریزم کو خود آج بھی لیڈ کر رہا ہوں میں نے پاس یہ پورٹفولیو ہے ایز ایمنسٹریلی چارج بھی میں اس کا ہوں تو آج بیلینز آب بیلینز اس کا بجٹ ہے تو آج اگر آپ دیکھ لیں اگر کسی ملک یا کسی صوبے یا کسی زلے یا کسی ڈیویجن کے اگر آپ سافٹ ایمیجز بہتر کر سکتے ہیں تو یہی ایک پورٹفولیو ہے ٹوریزم جس سے آپ کا ایمیجز سافٹ ہو سکتا ہے جہاں پر ٹوریز یہ ترقی میں بھی بہترین کردار ادا کر سکتا ہے اگر کوئی اس کو فوکس کرے اور صحیح طریقے سے اس کو چلائے تو آج الحمدللہ جو ٹوریزم پولیس کا ہے ٹوریزم میں اس کے علاوہ جو ڈی جی صاحب نے بات کی آٹیزیز کے حوالے سے آہ ریسٹ ایڈیا اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی فیسلیٹیشن سینٹرز کے حوالے سے انہوں نے بات کی اس کے علاوہ واتر فالس کی انہوں نے بات کی تو یہ سارے ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو اگر ہم آہ بنوا سکے اور اس پہ ہم عمل درامت کروا سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایریاز ہے آہ ملکن ڈیویجن اور آہ ہزارہ ریجن یہ دو ایسے ازلائے خیبر پختنخواہ میں جس کو صرف اگر یہ ٹوریزم کے ریونیو آئے تو یہ علاقہ ترقی کر سکتا ہے اور اس کی زندہ مثال یہ ہے کہ پچھ پچھلے سال اسے پچھلے سال تاکہ اس سے اگلے سال تقریباً پچیس لاکھ ٹوریسٹ یہ دونوں ازلائے میں آئے اور انہیں چیس سٹھ بیلین کے ریونی یہاں پر جنریٹ کی تو یہ ایسا سیکٹر ہے کہ اس کو ہم جتنا بھی پروموٹ کرا لے جتنا اس کو سپورٹ لے تو اس میں ہمیں کامیابی مل سکتے دونوں اس میں صاف ریونی میں بھی اور ایونی بھی آپ کے جنریٹ ہو سکتی ہے ہر ازلائے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک حسن دیا ہوا ہے اور ہر ازلائے میں ڈیفرنٹ ایسی چیزیں ہیں جو اس علاقے کے بہتری کیلئے اس علاقے کے ڈیولومنٹ میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے کئی پر مائنز کا سیکٹر ٹھیک ہوگا تو کئی پر ٹوریزم تو کئی پر آپ جنگلات ہوں گے اس طرح کے بہت سے چیزیں ہیں کہ کئی پر آپ انرجی کے پروجیکٹ لگا سکتے ہیں تو ایسی چیزیں ہیں کہ اسے آپ کا صوبہ بھی ترقی کرے گا اور جو آپ کے ازلائے جو آپ کے ڈسٹرکس ہے وہ بھی اسے ترقی کر سکیں گے آج سپیشلی جو ٹوریزم پولیس کے حوالے سے بات کی گئی ہے میں نے آئی جی صاحب کو بھی بتا دیا ہے اور سیکڑی صاحب بھی تشریف فرما ہے اس کے ساتھ ڈی جی صاحب بھی ہے آہ میرے خیال میں ان کی یونفارم میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تبدیلی آنی چاہیے ٹریننگ تو پولیس کی ان کی ہو گئی ہے ایک نظم الضبط کے حوالے سے یہ ٹھیک ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے انہوں نے آہ ٹریننگ کی بڑے اچھی بات ہے لیکن ان کی یونفارم پہ بھی آہ ہم فوکس کریں گے تاکہ ڈیفرنڈ یونفارم ہو باہر سے لوگ آئے ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ ٹوریزم پولیس ہے اور یہ پولیس کا نام آتا ہے تو اس کے ساتھ پولیس کے ساتھ بڑی سی چیزیں جھڑ جاتی ہے تو میں آہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس کا اپنا ایک کردار ہے وہ ٹیرزم کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں امن و اومان میں بھی ان کا بڑا کردار رہا ہے اور ہے بھی اور جتنی بھی کرمنل ایکٹیوٹی ہے ان کو سٹاپ کرنا ہے ان میں بھی پولیس کا اپنا کردار رہا ہے کردار رہا ہے اور ہے بھی الحمدللہ جس طرح خیبر پختنخواہ کی پولیس پر فارم کر رہی ہے اور جس طرح وہ فائٹ کر رہی ہے حالانکہ ٹرزم کے حوالے سے یہ کام اداروں کا ہے یہ پولیس کا کام نہیں ہے لیکن بارحال پولیس اس میں اپنا کردار بہتر طریقے سے ادا کر رہی ہے اور میں میں اگر آج ان اپنے شہدہ کے بارے میں بات نہ کرو تو میرے خیال میں یہ ان کی ساتھ زیادتی ہوگی اور جس طرح جس جو قربانیاں خیبر پختنخواہ کی پولیس کے نوجوانوں آفیسرز کی ہے اس طرح خیبر پختنخواہ کے عوام کی بھی ہے اور اور بھی دارے جتنے بھی ہمارے ہے فوج کی ہے اس سب کو ہم ایڈمیٹ بھی کرتے ہیں اور سلام بھی پیش کرتے ہیں ان کے قربانیوں کو لیکن بدکسمتی سے اس وقت جو ایمپورڈڈ گورنمنٹ موجود ہے جو ایک ریجیم چینج کا حصہ ہے اور انہوں نے جس طرح اس ملکہ اور پھر خیبر پختنخواہ میں جو امن و آمان کی صورتحال ہے یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہے یہ جو ان کا ڈیفنس منسٹری ہے یہ اس کے انڈر یہ سارا کام آتا ہے لیکن ان کا جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ ایک مسخرہ ہے کل بھی انہوں نے صوبے کے حوالے سے اور پولیس پر خاص کرسی لیڈی کو انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا ایک طرف ہم قربانیاں دے رہے ہیں پاکستان کیلئے اس صوبے کیلئے جو ہمارا بارڈر لگا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ ہزاروں کلومیٹر پہ آپ کا بارڈر لگا ہوا ہے اس کو منیج کرنا اس کے بعد سٹل ڈسٹرٹ میں سی ٹی ڈی ایلیٹ جتنے پہ ہمارے پولیس فورس کے نوجوان ہیں وہ لڑ رہے ہیں فرنٹ لائن کو یہ کہیں گے اور اوپر سے جو ہمارے فنڈز ہے جو خیبر پختن خواہ کا حصہ ہے جو میرا حق ہے میں کوئی بکاری تو نہیں ہوں من کوئی غلام تو نہیں ہم جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کوئی غلام تو نہیں ہے خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی امریکنز یا بائر ملکی کی غلام نہیں ہی میں کہہ دھوں ہم آپ کی غلام نہیں ہے خیبر پختن خواہ کے لوگ importer گورنمنٹ کی غلام نہیں ہے یہ خطہ ان کا غلام ہے یہ ازاد صوبہ ہے یہ آپ پر پختون کمیونٹی ہے اور ہزارہ کی کمیونٹی رہ دی ہے آپ پر ہم کسی کے غلام نہیں ہے الٹا وہ چور کو توال کو ڈانڈے وہ یہ قصہ کر رہے ہے خود تو اسلام آباد میں بیٹھ کے آرام سے بیٹھے ہوئے جو یہاں پر ہم قربانیاں دے رہے جو سختی ہے اور مجھے فرنس درکار ہے جو میرا حصہ ہے جو این ایف سی ای وارڈ میں ہے میں کوئی آپ سے آہ وہ کوئی بیک نہیں مانگ رہا ہوں یہ میرا حق ہے میرے صوبے کا حق ہے آج مجھے پیسے نہیں ملیں گے تو ٹوریزم کس طرح آگے جائی آج مجھے پیسے نہیں ملیں گے تو میں اپنے پولیس فورز کو کس طرح ٹریننگ دوں گا آگے آج اگر ہمیں فاتح کو آپ دیکھ لے ایک نئی ایک نیا ازلہ ایک نیا علاقہ جہاں سے ہم نے زیرو سے سٹارٹس لیا جہاں پر کچھ نہیں تھا بعد تر تریتر سال پاکستان کے تقریباً ہو گئے الحمدللہ اور اس میں ایسا حصہ ہم مجھے ملا جہاں پر نہ کوئی سکیموں کے اثار تھے نہ کوئی انیورسٹریہ تھی نہ کوئی ان کے ہاسپیٹل فنکشنر تھی نہ سکورز ان کا اس طرح کے چلتے تھے وہ وہ علاقے مجھے ملے جب سے میں چیپ منسٹر بنا ہوں میرے ہیسے میں آئے اور ان کا مرجر یہ تو انہوں نے کیا تھا جب دوازہ اٹھارہ سے پہلے ان کی حکومت تھی ان امپورٹڈ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ کے جو لوگ آج امپورٹڈ گورنمنٹ میں بیٹے ہوئے ان کی حکومت تھی انہوں نے اس کے مرجر کیا انہوں نے کہا کہ یہ خیبر پختنخواہ اس ساب بنیں گے ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ اس وقت ہماری صوبائی حکومت تھی ہم نے اس کو اسپ کیا لیکن ایسے علاقے میں نے جہاں پر آپ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے جہاں پر مجھے پولیس ٹیشن بنانے ہے جہاں پر مجھے پولیس لائنز بنانے ہے جہاں پر مجھے پولیس کے کیپیسٹی ٹریننگ کیلئے پیسے چاہیے جہاں مجھے ویپنز کیلئے پیسے چاہیے جہاں پر مجھے انفرسٹرچر کیلئے پیسے چاہیے اور ان لوگوں کا حق ہے آپ نے تو سو عرب روپے کا ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا آئے ہو تو پچپن عرب روپے رکھے ہیں اور ابھی تک پانچ عرب روپے ان میں آپ نے ریلیس کروائے باقی پیسے ان لوگوں کی کدھر گئے جو سو عرب روپے کا آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا ہیلت کارڈ میں اس کو اپنے کیٹسی دے رہا ہوں میرے تو بھائی ہے میرا تو علاقہ ہے اب تو خیبر پختنخواہ کا حصہ ہے میں تو یہاں سے بھی ان کو فیسیلیٹیٹ کروں گا ہر حال میں میں تو اس کو ایسے اکیلے نہیں چھوٹ سکتا تو میں اس ایمپورٹر گورنمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں ان کے جو منسٹرز ہیں جو آکے آہ میڈیا پہ میرے صوبے کو اور میرے پولیس فورس کو تنقید کا نشانہ بناتے تو یہ میرے لئے ایسیپٹیبل نہیں ہے میں اس کو ایسیپٹ نہیں کروں گا اور اس کے خلاف مجھے کوٹ جانا پڑے تو میں کوٹ بھی جاؤں گا اس کے خلاف مجھے دنہ دینا پڑے تو میں وہ بھی کروں گا آخری حد تک میں جاؤں گا اور اپنا حق یہ ہم ضرور اصول کریں گے ان لوگوں سے ان کو ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے آہ آج آہ چونکہ میڈیا کے دوست موجود تھے اس لئے میں نے اس کا حوالے سے بھی بات کی اس پہ اور آج جو آہ ٹوریزم پولیس ہے میں سمجھتا ہوں میں نے صرف نوجانوں سے یہ کہنا ہے کہ آپ کا اور دوسرے پولیس کا بڑا ڈیفرنس ہے ان کا کام لائن آرڈر کرمنل ایکٹیوٹی کو سٹاپ کرنا یہ ان کا کام ہے پیس اور امن کو برقرار رکھنا یہ ان کا کام ہے آپ کا اس سے کوئی کام نہیں ہے آپ نے آپ نے جتنی بھی ٹورسٹ آتے ہمارے مہمانے خواہ وہ مانسیرہ میں آئے خواہ وہ افتاباد میں آئے خواہ وہ چطرال میں آئے خواہ وہ دیر میں آئے خواہ وہ سواد میں آئے خواہ وہ شانگلہ میں آئے خواہ وہ کوجستان میں آئے لیکن آپ لوگوں نے ان کو فیسلیٹیشن دینی ہے آپ لوگوں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے وہ آپ سے پوجھیں گے تو آپ نے ان کو ان کے رہنمائی کرنی ہے بیسے کے لئے آپ کا کام یہ ہے آپ کا کام یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے پاس دوسرے پولیس کی طرح ویپن ہوگا اور آپ فائر بھی کریں گے اور بھی کریں گے نہیں اور اس طرح ڈیسی صاحب نے کہا خدا نہ خاص تک کوئی حادثہ ہو کوئی ایکس ایکسٹن کا کوئی واقعہ ہو تو آپ لوگوں نے ون ون ٹو ٹو کو جلدی ان کو بتانا ہے وائرلیس سے آپ اس کیلئے اگر کوئی امان کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو پولیس کا جو تانہ موجود ہے اس کا جو ایس ایچو صاحب یا ڈیس پی صاحب ہوں گے وہ آپ کے ساتھ ان کوڈینیشن ہوں گے تو آپ لوگوں کام بیسکلی یہ ہے کہ آپ لوگ کو فیسلیٹیشن دیں گے اس کے علاوہ آپ کو پورا ایکویپمنٹ دیں گے وائرلیس کے جو بھی آپ کی ضروریات ہے آپ کی یونیفارم کو بھی میں چاہش کروں گا اس طرح آپ کا یونیفارم میرے خلق میں اس کا لوگ کتنا چاہ نہیں ہے جو باہر سے لوگ آ کے ٹوریزم چونکہ سافٹ سیکٹر ہے اور سافٹ ایمیج ہم نے بنانا ہے صبح کا اور پرین ازلا کا تو اس میں آپ کا اہم کردار ہے تو اس بھی ہم آہ اس پہ سوچیں گے اس پہ بھی ہم آپ کے لئے کام کریں گے اور یہ آہ جو ٹوریزم پولیس ہے آہ خیبر بختنخواہ میں پہلے دبعہ ہم اس کو آہ کروا رہے ہیں اور آپ پہلے لوگ ایک سو چورت تر جو آپ یہاں پر نوجوان موجود ہے اور جو سب سے بڑی اچھی بات ہے جو ہمارے پاس ایک لیڈی ہمارے پاس ہے آہ ٹوریزم پولیس میں انشاءاللہ اس میں اور بھی ہم ان کو انکرش کریں گے کہ اس فیڑ میں ہماری لیڈیز بی آئی اورو بھی پرفارم کریں آخر میں آہ جو یہاں پر کچھ گزارشات تھی ان کی طرف سے ایک ٹریننگ چارجز جو متعلقہ سکولوں آہ میں آپ اصول کر دے اور پھر میرے خیال میں وہ آپ پھر پروینشل کیٹی میں ڈال لے دیں تو بلکل یہ آپ کا حق ہے یہ میں نے آہ ہاسپٹلز میں بھی کیا ہوا ہے جو ہاسپٹلز اپنے ریوینیو جنریٹ کریں گے وہ اپنے ہاسپٹلز میں لگوائیں گے تاکہ وہ نہ ہو نہ ہو باہر سے کوئی پھر ہو ان کو نہ انجیکشن ملے نہ کوئی امرجنسی میڈیسنز ملے تو اس لیے بڑا امپورڈنٹ ہے تو یہ میں آج اعلان کرتا ہوں کہ یہ جتنے بھی ٹریننگ چارجز ہوں گے یہ متعلقہ ٹریننگ سکول میں لگیں گے یہ خود استعمال کریں گے آہ اس کے علاوہ انسٹرکٹر الانس تمام پولیس سکولوں بلکل ہونے چاہیے آپ سمبلی موف کرا دیں گے آہ آجی صاحب تو یہ میں کرا دوں گا اور آخر میں جو آپ نے ایڈٹوریم کا کہا ہوا ہے آہ تو یہاں پر سکٹی سپورٹس موجود ہے چونکہ آپ کو سپورٹس کیلئے یہ ایڈٹوریم چاہیے تو آہ اب تو ٹوریزم اور سپورٹس الہیدہ ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے بارال میں سپورٹس ڈپارٹمنٹ کو یہ کنوائے کرا دوں گا اور آپ آہ ایڈینٹیفیکیشن کرا کہ انشاءاللہ ہم آپ کو ایڈٹوریم ضرور بنا کے دیں گے تاکہ وہاں پر آپ کی ایکٹیویٹی ہو سکے آخر میں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ پاکستان زندہ بار